رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی و عزیز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ ورہ حبیبه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وقلنا یا آدم اور ہم نے کہا ہے آدم اور جہاں سے جو جی چاہے جی بھرکے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذِرِ الشَّجَرَا دیکھو یہ ایک درخت ہے اس کے فریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِبِينَ اگر چلے گئے تو دونوں تم ظالم بن جاؤ گے عزیزہ نے کے لانے سے اب یہاں پہ انسان کی ایک کمزور شترت شترت کی کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے جنت میں کروڑوں عربوں درخت موجود تھے عربوں کے ان کے پھل موجود تھے کروڑ ہو کروڑ نعمتیں موجود کی صرف ایک درخت سے روکا گیا انہوں نے کہا ایک نہیں کھا رہا ہے اس کا در ہی جوڑ سا اور ایک کروڑ ہاں کروڑ درخت جن کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی ہوگی ان کی طرف تو بابا جی کا دھیان نہیں گیا اور وہ ہی ایک درخت انہوں نے کہا ایسی کو ہی کھا نہیں آپ اگر وہ اور کہہ رہے تو دنیا میں یہی سکتا چند رہا ہے فرماتے ہیں اصل الاشیاءی اباحہ ایک اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ وہ مباہ ہیں جائز ہیں حلال ہیں جو جگہ آپ کو نظر آئے یہ پاک ہے جب تک کہ اس میں کوئی گندگی کوئی نجاست آپ کو نظر نہ آئے یہ پاک شنوار ہوگی ہے دنیا کا ہر انسان معزز ہے مکرم ہے محترم ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے آپ اس کی خلاف کی بات نہیں کر سکتے بات کہنیں گے تو آپ ہے اب دیکھ خذف آ جائے گی دنیا کی ہر چیز حلال ہے سوائے ان گنتی کی چند چیزوں پہ جو اگریوں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کر دیئے جن کا ذکر قرآن میں کر دیئے جن کا ذکر قرآن میں کر دیئے چند چیزیں آپ اگریوں پہ گن لیں صرف وہ حرام ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری حلال ہیں قرور ہر قرور چیزیں عرب نعمت دنیا میں رکھی ہوئی ہیں آپ کتنے پیارے کولڈ ڈرنگز ہیں دنیا میں دور ہے لسی ہے شربت ہے شربت گروڑ کسم ہے ساپڈ ڈرنگز ہیں صرف ایک ڈرنگ کو حرام خرار دیئے اللہ کا ذکر ہے ایسی ہے آپ دیکھیں وہی فطر چلی آ رہی ہے کہ دیکھیں ایک ڈرنگ کو حرام خرار دیئے جو یہ نہیں دینا بس دنیا کے عدب کو اٹھا کے دیکھیں جے شائری کو اٹھا کے دیکھیں جے جتنا اس شراب کا ذکر ہے اس کے پینے شاہ پلانے شاہ میں خانوں کا جام کا ان کے چھلکنے کا آپ کو اور تو کریں وہی فطرت آدم ہے نا اتنے مشروع ہیں آپ گن نہیں سکتے یعنی آپ دودھ کے ساتھ سیکر ہزاروں پھل ملا لیجے ملک شیچ بنتی چلی جائیں گے آپ شربت بناتے چلے جائیے مختلف بوٹیوں کے ہیں مختلف دوائیوں کے ہیں مختلف پھلوں کے ہیں مختلف دنوں کے ہیں لاکھوں کرون بن جائیں گے ان کا کوئی مذکور نہیں اس کے طرح شربت سندل آپ ہی کے دیکھئے ایسی خوشبو ایسی لذت اور بہتی سے بہتی میں ارکھ نکالی ہے ان سے شربت بنائی ہے کسی کا کوئی ذکر نہیں کیا ایک چیز جسے حرام قرار دے دیا گیا ہے آپ دیکھئے پورا کسی نے شربت سندل کے وہ فائد گیا نہیں کیے کسی نے اس پہ کوئی غزل نہیں کہی کہیں گے کسی نے کسی نے دودھ کے کوئی شہر نہیں کہا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے بہتر مشروع ہو نہیں سکتا کوئی مجھے نظر بھی خادیز ہے کوئی غزل بھی خادیز ہے جن دودھ پہ کہی ہو کسی نے اور شراب پہ میں آپ کو ہزاروں دیوان اٹھا کے لیے گا یہ ہزاروں دیوان اٹھا کے لیے گا کسی سے روکا گیا ہے سارا زور اسی سے لگ گیا ہے وہ ہی کہیں کہ مجلس میں چلے آ رہے ہیں اور اس کو اپنا سخت فخت سمجھتے ہیں حرام کی چیزیں بہت محدود ہیں حلال اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے حلال کے مدان سے واقع بھی نہیں ہے کتنا کتنے دودھ پہلا ہوا ہے اس میں کتنی کتنی لذتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن جو حرام کا حصہ ہے ساری توجہوں کی جو مرکول سکتی ہے یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے اور اس فطرت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے شیطان نے یہ کیا وَقَاسَمَهُمَا کہ ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ یہ دیکھو میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ ہوں شیطان نے قسمیں کھا لی وَضْبَقْنِي اللَّهِ سِنَّام کی قسم کھائی اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یا پیار محبت ہی کر لے میں تمہیں شجرت و خلق کی طرف لا رہا ہوں ایسا درخت کے کھانو ہے ایک مرتبے اس کا پھل کبھی بیماری نہ آئے کبھی موت نہ آئے اور کبھی تم جنت سے باہر نہ نکلو تو پہلی دماغ میں تو تھا کہ یا اس درخت سے روکا گیا ہے تو کی بات تو ہوگی اور اب دیکھے تو صحیح پھیکیا مانے گئے دونوں نے کھا لیا اور کھاتے ہی جو پہلا پہلا عمل ہوا اس کو پھر غور سے چنگی تو پڑے ہوتا گئے وہ جو شہانہ پوشاک تھی وہ غیب ہو گئے نن گھڑنگ ہو گئے فَطَفِقَا يَفْتَفَانِ يَفْتَفَانِ مِنْ وَلَقِنْ جَنَّةِ جنت کے درختوں کے پتے اٹھا اٹھا کے پھر اپنے جسم پر باندھنے لگے اپنے سطر کو اٹھا کریں یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو لباس اٹھا جاتا ہے اور جہاں جہاں آپ کو لباس اتھا ہوا نظر آ جائے تو سمجھنے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئے جہاں جہاں لباس اتھا ہوا آپ کو نظر آئے سمجھنے کے جنت سے نکالے ہوئے لوگے اللہ کی نافرمانی جائے جہاں سکرٹ پہنے گے آپ لوگوں کو دیکھنے سمجھنے کے کوئی نافرمانی ہو گئے جہاں دپٹے اتھا ہوا آپ کو نظر آ جائیں سمجھنے کے نافرمانی ہو گئے یہ جو اللہ نے دپٹہ اتھا دیا ہمارا یہ کوئی نافرمانی ہو گئی ہے اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آدم سے ہوا سے جب نافرمانی ہو گئی تو ان کا لباس اتھا دیا ہوا تو یہ اللہ کا یہ سزا دینا کہ انسان بے سطر ہو جائے اس کے کپڑے اتھا جائیں یہ بہت بہت سزا ہے اور یہ علامت ہے بات ہی کہ انسان اللہ کی قریفت میں ہے اس لیے میں ان دوستوں کو جن کے لباس غیر ساکر ہیں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم اللہ کی قریفت میں ہو بی بیوں سے بہنوں سے جن کے دپٹے اتھا جائے جن کی ہجاب اتھا جائے ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ تم اللہ کی قریفت میں ہو اللہ کی سلام ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ شَيْطَانِ نے دونوں کو فِسْلَا دیا انہا اس لیے سے جنت سے اس نعمت سے فَأَخْرَجَهُمَا اُن دونوں کو نِکِلْوَا دیا مِمَّا کَانَا فِي سِسْلَا دیا وَقُلْنَا ہم نے کہا اے بے تُو نیا سے نکل جاؤ آؤٹ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ تُم بے ایک دوسرے کے دشمن ہو وَلَكُمْ فِي الَّرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَطَاعٌ الْإِلَاحِينَ اور تمہاری لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور کچھ عصے کے لیے وہاں رہنا ہے اب وہ بہاد نکلنے کا حکم تو ہوگی ہے اللہ کی ناراضگی تو آگئی ہے قَتَلَقَ آدَم مِنْ رَبِّحِ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے قَتَابَ عَلَيْهِ توبہ کی اللہ نے توبہ خبول فرمائی اِنَّهُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ خبول کرنے والا ہے تو بہت ہی لہر بات عزیزانی گرانی یہاں دو تین باتوں پر دھیان دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی اور غلطی کرنے کے بعد اب وہ اتنا چاند بھی نہیں لے رہے کہ اللہ سے معافی مانگیں تو اپنی مرضی سے مانگیں وہ بھی اللہ سے پوچھ رہے ہیں عزیزانی ایسائی ہے وہ آپ کو منائیں کیا کہیں آپ ہمارے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہماری تو گفتار خاص نہیں دے رہی ہے کن الفاظ میں آپ سے معافی مانگیں حفیظ کہتا ہے کہ اجز سے اور برگئی برہنیہ نزاز دوست اب وہ کریں علاج دوست جس کی سمجھنے آتے ہیں تو اس درمے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی آجلی سے ہماری کسی معافی مانگنے کی ترکیم سے اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جائیں فَتَلَقَ آدَمُنِ رَبِّهِ قَلِمَانِ معافی مانگنے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کچھ پلے معاف سیکھے اور معافی مانگنے رَبَّنَا زَلَمْنَا عَنِكُسْتَنَا اے ہمارے پرزردگار ہم نے اپنی جانوں سے ظلم کر دیئے وَإِن لَمْ تَقْفِرْ لَنَا اور تُو ذرہنے معاف نہ کرے وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو ہم تے رحمہ فرمائے لَنَتُونَنَّا مِنَ الْخَاسِلِينَ تو ہم برباد سو جائیں گے اے یہ الفاظ ہیں ان الفاظ میں معافی مانگیں اے یہ ظلم کیا ہوتا ہے غَذَنَا اِقْفَتَقُونَا مِنَ الزَّالِمِينَ جو دور ظالم ہو جاؤگے اگر درخت پر قریب جائے ظلم تین بڑی بڑی چیزوں پر ہوتا ہے ایک تو ظلم ہوتا ہے ظلم کی مانگتے ہیں وَقْءُشَهِ فِي غیرِ محلے کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے غلط جگہ پر رکھ دینا اس کو ظلم کہتے ہیں تین چیزوں پر ظلم ایک تو اللہ یہ عمر سے اللہ کا حکم ہے اس کو نے ایمانہ ایک ان ساری اشیاء پر جن کو آپ نے استعمال کیا اللہ کی نافرمانی کو اپنی قوت کو اپنے انسہن کو اپنی صلاحیتوں کو یا جن جن چیزوں کو اپنے پاؤں کو ہاتھوں کو ان پہ ظلم ہو گیا اور ایسا خود اپنی ذات پہ ظلم ہو گیا کہ اپنی ذات کو عبادت میں اطاعت میں لگانا تھا نافرمانی کے لگانا تھا تو عرب بنا ظلمنا اللہ نے اپنے آپ پہ سے آتی ظلم کرتی تو یوں اللہ سے معافی مانگی یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات بہت شکل بہت خوبصورت تواب بے شک وہی ہے جو بہت hole توبہ قبول کرنے والا ہے اور طواب کی محیم ہوتے ہیں اگر بندے کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو طواب کی محیم ہوتے ہیں بار بار طوبہ کرنے والا توبہ کی کچھ ارسک بات توڑ دی پھر توبہ کر دی پھر کچھ ارسک بات توبہ چھوٹ گئی پھر توبہ کر کس کو توبہ ہو اللہ مجالی من التوابین مجالی من المستحلین اہلت مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاکیس کی اختیار کرتے ہیں بندے کے لئے جب یہ لئے استعمال ہو تو وہاں مصوب ہوگا بار بار توبہ کرنے والا اور اللہ کی یہ جب یہ لئے استعمال ہو تو اس کی صفت ہوگی بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے فرمائے وہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے یہاں پہ ایک نظریہ جو کہ ہمیں ہندومت میں نظر آتا ہے اور باز اور پریان میں نظر آتا ہے جس کو وہ کرموں کا پھل ہی کہتے ہیں جو ایک ملک میں ایک گناہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا اسلام میں ایسی کی عیسائیوں میں یہ ہے اور جو جادہ سے گناہ ہو گیا اب وہ نسل در نسل چلا رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے وہ گناہ ہے کہ تھمنے میں نہیں آتا اور جب تک جہتے تیسر اسلام نمودار نہیں ہو گئے وہ نسل در نسل چلا رہا ہے اور ایک اللہ کا بیٹا نمودار ہوا وہ جو اس کے پاس آ جائے گا وہ گناہ کو صاف کر رہا ہے کھیلے بھئی جو یہ تیسر علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو کے مر گئے بیشارے ان کا کیا صورت نہیں ہے ان کو پھون پاک کرے گا کتنی بڑی نائنسافی کی بات ہے میں میرے کم نے کہا مجھے تو پاضی سہبان ملنے آئے میں نے کہا تمہارا خدا بڑا ظالم ہے میں تمہارے خدا کو پتن نہیں کرتا ہوں تو یہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کر لے اور معافی مانگے میں تو معاف کر لیتا ہوں تمہارا خدا ایسا ظالم ہے میرے بابا رو رو کے بھی سارے حلکان ہو گئے ان کا گناہ ہی معاف نہیں کیا وہ نسل در نسل وہ ہزاروں سالوں تک مندقل ہوتا چلایا پسٹ در پسٹ پیدایشی بنحیال کر لیا رہا ہے چھپٹ آئیے فرماتے ہیں کہ اتائیو من الزم بی کم اللہ زنبالہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس کا گناہ یاد نہیں بلائیں گے کہ تم وہی دو تھا پھر اتنے گناہ سے میں نے معاف کر دیا تھا ہاں 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 توبہ کر لی ختم ہو گئی بات اللہ تعالیٰ اس کو یاد نہیں بلائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا کسی زمانے میں اور میں نے تو یہ معاف کر دیا نہ اپنی معافی یاد دلائیں گے نہ گناہ یاد دلائیں گے یہ کرموں کا پھل اور یہ تناسخ یہ آوازان اور یہ ایک کے بعد سر آگے میں نسل کے لیے آ رہی ہے گناہوں سے لبی ہوئی ہاں مایس اگبار اگل تو وہاں شکستی بازا 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 ہر آنچے ہستی بازا گر کافروں گبروں بدپرستی بازا تو کافر ہے تو بدپرست ہے تو جو کچھ بھی ہے لوٹا اللہ کی طرف یہ درگہ ماں درگہ ناومیدی میں ہماری درگاہ جو ہے یہ ناومیدی کی درگاہ نہیں ہے صد بار اگر توبہ شکستی آتا تو یہ سوک مٹ میں توبہ توڑی ہے پھر بھی آگا لوٹا تو یہ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اگر گناہ کر بیتے تو آپ اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے سوماید توبہ خزروازہ کھلا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالی انسان کو پاک فرما دیتی